دیئر فیلکنز السلام علیکم تری کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے تری کلاس پیارے بچو آپ نے اپنا ہون ورک بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اپنی نیڈ کوپی پیر کرنا ہے پیارے بچو آپ کو اس ہون ورک کے 20 مارکس آپ کے فائنل ٹرم میں دیے جائیں گے 80 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اور 20 مارکس آپ کو اس ہون ورک کے ملیں گے اس لئے آپ نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اب ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ہے چار جلدی سے اپنی اردو کی بوک کو اپن کر لیں شاباش پیارے بچو تو سب نے اپنی بوک کو اپن کر لی ہے ہم نے لیکچر نمبر چار میں سبق نمبر چودہ اور اس نے جان لیا کا سوال نمبر تین اور چار کرنا ہے ہم عید الزہا پر چانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں پیارے بچو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لئے قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے سوری قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیز چیز قربان کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ سوالات اپنی کوپی پر لکھے ہیں میں آپ کو وہاں سے بھی پڑھ کر سنا دیتی ہوں سوال نمبر تین ہے ہم عید الزہا پر جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لئے قربانی کرتے ہیں سوال نمبر چار ہے قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے قربانی کا اصل مقصد اللہ کی راہ میں اپنی عزیز چیز قربان کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچو یہ ہمارے سوالات تھے اس کے بعد ہے ہم نے سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر تین ہے شراز صبح اور شام بکرے کا خیال رکھتا تھا بلکل ٹھیک شراز بکرے کا خیال رکھتا تھا شراز عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا بلکل غلط گیا تھا وہ عید کی نماز پڑھنے اس کے بعد ہے شراز سے بکرہ زبا کرنے کا منظر نہ دیکھا گیا بلکل صحیح اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو زبا کر کے قربانی کا حکم پورا کیا ہے بلکل صحیح آپ نے اس کمش کو بھی ساتھ حل کرنا ہے پیارے بچو اب ساتھ ہی آپ نے اپنی ڈائری نوٹ کر لینی ہے میں یہاں پر آپ کے سوالات کے نیچے آپ کی ڈائری لکھ دیتی ہوں آپ کی آج ڈائری ہے آپ نے سبق نمبر چودہ آپ نے سبق نمبر چودہ سوال نمبر سوال نمبر تین چار یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے ساتھ ہی آپ نے جو میں نے آپ کو مشکل روائی ہے آپ نے وہ بھی گلت درست بھی یاد کرنے ہیں پیارے بچو ہم لیکچن نمبر پانچ میں ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ